موسیقی ہر بار زارزار اکی جاتی ہے ان کی سرط اور ایسی ہی بربرتہ پون ایک معاملہ سامنے آیا ہے بتائی اسے جہاں دو نوالک لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرنے کے بعد انہیں بڑی ہی بے رہنی سے موت کے گھاگ تار دیا گیا ہمارے شو میں آج ہم بات کریں گے آدھی آبادی کی سرکشہ سے اس سے جڑے کانونی پہلوں کی اور ہمارے ساتھ خاص مہمانوں کا پینل بھی ہوگا تو شروع کرتے ہیں یہ سفر جو شبد سمجھی تیرے درد کو وہ شبد کہاں سے لاؤں پر یہ درد بھی کیسے چھپاؤں افسوس کروں یا لڑوں میں کیسے روکوں اتیحچار پھر ہوئی عزت تار تار دیکھ تیری یہ حالت بھر آیا کلی جمعیہ پر کیسے لاؤں تیری زندگی میں نیا سویہ لیکن یہ سمجھ تُو نہیں ہے کمزور حمد تُو کبھی نہ چھوڑ حالات ہیں کٹھن لڑنے کی راہ ہے جٹل پر کچھ نہیں ہے مشکل کانون اور چوترفہ ویروت کے باوزو دیش میں بلاتکار کے معاملوں میں لگا نہیں لگ پا رہی ہے آدھی آبادی آج بھی دیش کے کسی بھی راجے میں پوری طریقے سے محفوظ نہیں ہے آخر کیوں یہ سوال اس لیے کیوں کی بدائیوں کے کٹھا گاؤں میں حیوانیت کی جس واردات نے دم بھرا اس نے سب کو جھنگ جھوڑ کر رکھ دیا جہاں دو نابالک بہنوں کے پہلے دبنگوں نے ان کو اگوا کیا اور پھر ریپ کے بعد ان کی بے رہنی سے ہتیا کر دی ایک بار پھر سامنے آیا ہے حیوانیت کا چہرہ پھر سے شرم سار ہوئی انسانیت اس بار گھٹنا بدائیوں کے سہادت گنج قصفے کی ہے جہاں دو نابالک لڑکیوں کے ساتھ ریپ کے بعد انہیں سرے آم پیڑ پر لٹکا دیا گیا دراصل گیارہ اور چودہ سال کی دو بہنوں کا گانک ہی کچھ لڑکوں نے اپھرن کر ہتیا کرتی تھی جس کے بعد دونوں بہنوں کا شف پیڑ سے لٹکا ملا اس بابت پریجنوں نے جب پولس میں شکایت ترج کی تو اس سے پورے ماملے میں پولس کی لاپرواہی کی بات بھی سامنے آئی کانون اور چوترفہ نیندہ کے باوجود دیش میں بلاتکار کے ماملوں میں لگام نہیں لگ پا رہی آنکڑے بتاتے ہیں کہ دیش میں لگ بھگ ہر بیس منٹ میں ایک محلہ کی آبرو سے کھلوار کیا جاتا ہے دیش میں ہونے والے ہر بلاتکار کے بعد پولسز اپراد پر لگام لگانے کا دعویٰ تو ضرور کرتی ہے لیکن باوجود اس کے دیش میں بلاتکار کے ماملے بڑھیں ہی ہیں NCRB کے آکڑوں کے مطابق 2009-11 کے دوران دیش میں ریپ کے 68000 ماملے درش کیے گئے دیش کے باقی شہروں کے مقابلے راجدھانی دلی میں بلاتکار کی سب سے زیادہ ماملے بیٹ دیش کے باقی شہروں کے مقابلے راجدھانی دلی میں بلاتکار کے سب سے زیادہ ماملے آئے دلی میں سال 2012 میں 585 بلاتکار کی وارداتیں ہوئی جبکہ مومبئی، کلکاتا، چھننائی اور بینگلور میں کل ملا کر 484 بلاتکار کی گھٹنا آئے سامنے آئے نومبر 2013 تک تلیپولس نے ریپ کے 1493 ماملے درش کیے جو 2012 کے آنکڑوں سے دو گناہ ہے یہ خوفناک آنکڑے گواہی دے رہے ہیں کہ محلاؤں کو لے کر سماج کی مانسکتہ آج بھی نہیں بدلی ہے دیش میں کڑا کانون ہونے کے بعد بھی آخر کیوں نہیں رک رہی یہ ترندگی ظاہر سے بات ہے کہ ضرورت ہے سوچ بدلنے کی جب تک وقتی کی سوچ نہیں بدلے گی محلاؤں کے لیے اس کے دل میں اپنی ماں، بہن، بیٹی جیسا پیار اور سمان نہیں پیدا ہوگا تب تک بلاتکار جو سکھتنا آئے کم نہیں ہوگی اس کے لیے ضرورت ہے ایک سوست سماج کے نرمان کی اور اس کی شروعات ہمیں اپنے گھر سے، اپنی تفتر سے، اپنے گلی محلے، شہر سے کرنی ہوگی اور اپنے آس پاس ایک ایسا واتاورن تیار کرنا ہوگا جہاں محلائیں بے خوف ہو کر گھر سے باہا نکلے آخر سوال آدھی آبادی کی سرکشہ اور سمان کا ہے رو ریپورٹ زی میٹیا راشتری محلہ آئیوگ نے بدائیو گانگری پر سنگیال لیتے ہوئے اپنی ٹیم بھیز دی ہے محلہ آئیوگ کی عدیق شہر ممتع شرمہ نے اس واردات کے لیے یو پی سرکار کی لچر قانون موستہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے ممتع شرمہ سے خاص بات چیت کی ہمارے سنگیال تا انشکرانے یو پی کے بدائیوں میں دو نوالک بین افساد ریپ کے بعد ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے محلہ آئیوگ کی راشتری عدیق شہر ممتع شرمہ جی ممتع جی اس پوری گھٹنک پیچھے آپ کسے ذمہ دار مانتی ہیں اور محلہ آئیوگ اپنی طرف سے کیا قدم اٹھانے جاتے ہیں دیکھیں سو فیصدی راجے سرکار ذمہ دار ہے پولیس ذمہ دار ہے اور جہاں تک محلہ آئیوگ کا سوال ہے ہم نے سوموٹو کاؤگنیزنس بھی لیا ہے اور کل ہماری کمیٹی تین سا دس یہ کمیٹی چلی جائے گی اس میں دو میمبرز ہیں شامینہ شفیق اور حیملتہ کھیریا اور میری چاہیے کہ ساتھ میں کوئی وکیل جائے تاکہ پورے کیس کی تحقیقات ڈھنگ سے ہو سکے میں پورے گھٹنک میں ابھی تک جو راج سرکار نے کاروائی کی ہے اس میں ایک کونسٹیبل کو سسپینڈ کیا گیا اس سے پہلے ہی راجت نے بھی لیا گیا تھا جس طرح پولیس کی پوری انوالمنٹ سامنے آ رہی ہے جو ان کی کاروائی ہے سندیاس پتہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک جو کاروائی کی گئی ہے وہ کافی ہے یا کیول کھانا پورتی ہے کھانا پورتی ہے کیونکہ سسپینشن کوئی ریمیڈی نہیں ہے اس کو بھی ایک دشکرمی کی طرح ہی لے کے اور غرفتار بھی ہونا چاہیے اور اتنی ہی سزا بھی ملنی چاہیے کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر رکشک بھکشک بن جائیں گے تو کیسے کام چلے گا اور یوپی سرکار کا جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں جب سے سرکار بنی ہے کیسز میں بڑھوتری ہوئی ہے کمی نہیں آئی ہے کئی بار ہم نے چٹھیاں لکھی کہ آپ کیا مہیلہ سرکشت نہیں ہیں کچھ نہ کچھ پولیس کو ایکٹیو کریے کچھ کریے لیکن جہاں تک مہیلہوں کا سوال ہے مہیلہوں پہ کوئی بھی ریسپونس راج سرکار کا نہیں آتا ہے یوپی کے مکہ اکلیش شاہد ہو اور جو سطح پر قابض سرکار ہے سماجوادی سرکار اس کے جو عدی اکشن ملہم سنگھا دو وہ شروعات سے کہتے رہے ہیں کہ وپخش کے والا غلط آروپ لگا رہا ہے کسی بھی طرح کی لائن آرڈر کی استیتی خراب نہیں ہے آپ کو ان کے بعدوں میں کتنی دم نجر آتے جس طرح سے جو ریپ این مرڈر کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ پرتیکش کو پرمان کی ضرورت نہیں ہوتی جب سامنے نظر آ رہا ہے میڈیا کے ذریعے نظر آ رہا ہے اور لوگ جو موقع پہ ہیں وہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں تو یہ جو سرکار دعویٰ کرتی ہے میں بلکل غلط مانتی ہوں تو سرکار کو چاہیے کہ یہ سب باتیں کر کے اور اپنی ذمہ داری سے نہ ہٹے اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے لیکن جس طرح کے ارس اویدن شیل سرکار کا نظریہ ہے ایٹیٹوڈ ہے وہ بلکل غلط ہے بلکل تو یہ تھی ہمارے ساتھ محمد شرمہ جی جن کا صاف ماننا ہے کہ پورے گھٹنہ کرم کے لیے راج سرکار ذمہ دار ہے اور محلہ آئیوگ اپنی طرف سے یہاں تین ست سی ٹیم بھیجے گی جو پوری گھٹنہ کی جاج کر کے جاج ریپورٹ کھل شام تک سوپے گی کیمئرمنٹوزی کے ساتھ آنے شکلا زی میڈیا دلی تو کیوں ہے یہ سرکشہ کا محول کیسے محلائیں ہوں گی پوری طریقے سے سرکشے کچھ کال لے گا اس کی ذمہ داری اور جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے کون ہے ذمہ دار آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کون کے ذریعے ہمیں آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کچھ نمبرز ہم دکھانا چاہ رہے ہیں نمبرزو کال کر کے آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں نمبر ہے 012025106318001801525 اور لکنو سے ہمارے ساتھ اس وقت خاص مہمان جڑ چکی ہے ہمارے ساتھ اسمہ ہے اس وقت بہت بہت سواغت ہے آپ کا اسمہ تھانکیو آپ لوئر ہے پیچھے سے جی 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 کیا یونی آواز آپ کو مل رہے ہیں جی آسمہ بہت بہت سواغت ہے آپ کا شکریہ شکریہ آسمہ پہلا سوال میں آپ سے یہی کرنا چاہتی ہوں جو کل ماملہ دیکھنے کو ملا ہے بدائیوں میں اس نے سب کو کہیں نہ کہیں جھنگ جھوڑ دیا ہے لیکن ایک بہت اہم سوال یہ ہو جاتا ہے کانون کے لحاظ سے اگر سمجھنے کی بہت کہ اس میں ایک کونسیبل بھی شامل تھا جس کی طرف سے پہلے تمام ایسی باتیں پریجنوں کو کہہ دی گئیں کہیں گئیں جو بہت ویوادت تھیں ایسے میں جب کانون جس کی ایک پوری بھومکہ ہوتی ہے لگام لگانے کی ایسی وارداتوں میں اگر وہی شامل نظر آ جائے گا جو ایک جس کی ذمہ تھا کہ نئی سیچویشن کو کنٹرول کر لیتا وہی اگر اس طرح سے انوالو ہوگا تو پھر کیسے سرکشا مہیا ہو پائی تھی بلکل سرکشا مہیا کرانے کی ذمہ داری ہے ان کی اور ان کی ذمہ داری وہ پوسٹ پہ ہیں تو اور اس طرح سے جس طرح سے پولیس میں ڈپارٹمنٹل کاریوائی کر کے ان کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے پولیس ہو یا پھر عام آدمی سب کے لئے law and order برابر ہے تو سب سے پہلے تو اس کے خلاف فی آر ہونی چاہیے تھی جو کہ اب تک فی آر نہیں ہوئی ہے اور ڈپارٹمنٹل کاریوائی کو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی law کے انڈر ہی آتا ہے تو اس کی کاریوائی ایک پروپر طریقے سے ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ بہت ڈپارٹمنٹل کاریوائی کر کے سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ چیزوں کو ختم کرنے کی اور لیپاپ ہوتی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آسما فیلال آپ کو بتاتے ہیں اس معاملے میں گرفتاریاں ہو چکی ہیں سسپینشن پہلے ہی ہو چکا تھا کل اور گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں تین آر اوپیوں کو گرفتاری کرنا باقی ہے یہ ہمارے پاس ایک اپ ڈیٹ ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھی آ چکی ہے جس میں ریپ کی پشٹی ہو چکی ہے تو اب چکی ریپ کی پشٹی بھی ہو چکی ہے پہلے یہی آروپ پریجن لگا رہے تھے کانونی پرکریاں کس طرح سے آگے ہوگی کانونی پرکریاں میں سب سے پہلے تو انویسٹیکیشن کا جو پارٹ آتا ہے وہ سب سے زیادہ ورست ہو جاتا ہے کیونکہ پروپر انویسٹیکیشن نہیں ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی راجنیتک پارٹی ہو یا پھر دپارٹمنٹ ہو اندر سے دباؤ بڑھ جاتا ہے اور صحیح سے انویسٹیکیشن نہیں ہوتی ہے تو سب سے زیادہ پارٹ کیونکہ سب سے شروعات جو ہوتی ہے لیکن کیوں نہیں وہ پاتی صحیح سے انویسٹیکیشن یہ تو ایک بڑی چیز ہے آسمان یہ تو بہت بڑی چیز ہے شروع ایک law proper بنا ہوا ہے بہت بڑی چیز ہے اس طرح کے بہت ساری کیونکہ دھارہ ابھی criminal law amendment 2013 کے بعد بہت سارے changes بھی آئے ہیں اور کانون کو سخت کیا گیا ہے لیکن implementation اب بھی نہیں ہے کانون کا کانون کو سخت کر دینا پنوں میں کر دینا اس سے زیادہ ضروری ہے کہ کانون کا implement ہو implement کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے سب سے زیادہ تو trial کے time late ہوتا ہے investigation proper نہیں ہوتی ہے اور بیان کے وقت بھی پولیس اتنی soft نہیں ہوتی ہے پولیس کا رویہ جو ہوتا ہے پولیس کے بعد چیت کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ ابھی بھی اتنا rude ہے کہ ٹھیک طرح کے طریقے سے بیان بھی نہیں ہوتا ہے یہ صرف اس گھٹنا کی بات نہیں ہے ہزاروں گھٹنا ہیں جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں اور جو ہوتی جا رہی ہیں ان سارے ان سب سارے مددے جو ہیں کیونکہ یہ سارے مددوں کے مددے ہیں بہت سارے پہلوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے بات یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ نربیہ کیس کے بعد جس طریقے سے law میں ایمیڈمنٹس کیے گئے تھے یہ بات صاف طور پر کہہ دی گئی تھی کہ اگر اس طرح کوئی معاملہ آتا ہے تو پہلے آپ کو ریپورٹ درج کرنی پڑے گی لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں زمہ ہے کانون کا پالن کرانے کا وہی اپنی زمداریوں سے بچ رہے ہیں لیکن ایسے میں کیسے یہ کا روائی ہوگی کیسے صحیح لائن پر لائے جائے گا اس پر میں آپ سے بات چیت کروں تیرے درد کو وہ شبت کہاں سے لاؤں پر یہ درد بھی کیسے چھپاؤں افسوس کرو یا لڑوں میں کیسے روکوں اتیاچار پھر ہوئی عزت تارتار دیکھ تیری یہ حالت بھر آیا کلیجہ میرا پر کیسے لاؤں تیری زندگی میں نیا سویرا لیکن یہ سمجھ تُو نہیں ہے کمزور ہمت تُو کبھی نہ چھوڑ حالات ہیں کٹھن لڑنے کی راہ ہے چٹل پر کچھ نہیں ہے مشکل آج ہم بات کریں اس معاملے کی جس نے سب کو جھنگ جھور کر رکھ دیا ہے بدائیوں میں جس طریقے سے شرم سار کر دینے والی واردات سامنے آئی ہے اس کے بعد پھر سے یہی سوال تیزی کے ساتھ اٹھڑا ہوا ہے کہ کب مہلائیں پوری طرح سے محفوظ ہوں گی کب انہیں سرکشت ماحول میں لے گا ہمارے ساتھ خاص میمان ہے آسمہ ہیں لکھنو سے ہمارے ساتھ آپ وکیل ہیں اور سماجی کارکرطاب مدھو بشت ہے مدھو جی سیدھے آپ کا ہی رکھ کرنا چاہتی ہوں اگر ایک کے بعد ہم دیکھیں تو ایک کے بعد ایک وارداتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن اگر نربیہ کیس کے بعد دیکھیں تو کوٹ لوگ کو بھی بہت سخت کیا گیا تھا ایمیڈمنٹ کیے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی معاملہ اس طرح کا آتا ہے تو آپ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اس معاملے میں فائی آر درج کریں لیکن یہاں تو پولیس کی بھومی کا ہی سندے میں آ رہی ہے کیسے اور کس پر وشواس کیا جائے یہی تو سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ وشواس کس پر کیا جائے صرف قانون بنا دینے سے ہی سب کچھ سمبھو نہیں ہے قانون کے ساتھ ساتھ اس کو کس طریقے سے لاغو ہو رہا ہے اس کے ریزلٹ کہاں کیسے آ رہے ہیں ہمیشہ جب واردات ہو جاتی ہے اس کے بعد ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے یہ لاؤ اور وہ لاؤ اس سے پہلے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر قانون لاغو ہوا بھی ہے اس قانون پہ کارے کیا بھی جا رہا ہے یا نہیں پولیس پرشاشن کچھ بھی وہ اپنی طرف سے ایک ریٹن میں نوٹ بنا دیا گیا ہے اس کے اوپر کتنے کارے کیسے جا رہے ہیں کیا سمبھو ہو رہا ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہے اس طریقے اپنے آپ پہ کہاں سرکشت ہو پائے گی اس طریقے کو خود ان کے بارے میں نہیں معلوم ہے اس کیلئے ذمہ دار پر کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں ذمہ دار پرشاشن ہی کہیں گے ہم صرف نمبر دے دینے سے موبائل نمبر، فون کالز، وومنس ہیلپ لائنز ان سے سارے سمسیاں ہیں تو سمادھان نہیں ہوتی نا وہ وجہیں کیا ہیں کہ بار بار ہر کونے سے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ آواز اس پرکار کے اٹھ رہی ہے کیوں اس پوری آواز کو دبایا نہیں جا سکتا ہے صرف قانون سے ہی کیا ان آوازوں کو دبایا جا سکتا ہے یا اس کرتے کو چھپایا جا سکتا ہے نہیں اس کے لئے کوئی نہ کوئی سکت کانون تو بھئی اسی لئے بنایا گیا نا مدو جی یہ کم سے کام اس طریقے کی وارداتوں پر انکش لگایا جا سکے تھوڑا تو ڈر کہیں پر بنے لیکن ہو نہیں جا ہے آپ سے بات نہیں کروں گی ایک درشک ہے اس وقت سودیش ہمارے ساتھ نویڈا سے سودیش کیا کہنا چاہتے ہیں میں اسنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ کرتنا ہے جسے دلی میں ہوئی تو گھٹنا ہی ہو رہی ہے اگر اس طریقے سے ایسی چلتا رہے گا تو مہینہوں کا تو بھاڑ نکلنا تو بلکلی بند ہو جائے گا جیسے عطل جی رکی ہیں کولی جانے ہوں درکی ہیں تو ایسا کانون ہمیں سرکشہ دے گئی سوال یہی کر رہے ہیں ہم لوگ بھی اور جاننے کی یہی کوششیں ہو رہی ہیں کیا ایسا ہو کس طرح سے قدم آگے بڑھا جائیں کہ سرکشہ جو بہت بڑا مددہ بن چکا ہے چار پانچ سالوں میں محلاؤں کا اس پر ایک کارگر قدم اٹھایا جا سکے آپ جوڑے بہت بہت دھنواد ایک اور درشک ہے سدھیر ہے ہمارے ساتھ ڈلی سے سدھیر کیا کہنا چاہ رہے ہیں مہم جی جی بتائیے مہم یہ تو بہت سرم یہ تو گھٹنا ہے مہم اس میں پلس کو کچھ کرتی نہیں ہے مہم پلس کا یہ ہے پلس کو بھی دوسری بنانا چاہی ہے مہم جو آپ اس کی کمپلینٹ لے کے پلس والوں کے پاس گئے تھے پلس نے تو اس میں کچھ کیا ہی نہیں یہ ہی سوال ہم بھی کر رہے ہیں چلیے بہت دھنواد بہرحال آپ ہمارے ساتھ جڑے مدو جی ایک سوال یہ میں یہ ہی سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ جو ایک دپارٹمنٹل انکواری کی پروسس ہوگا سسپینشن ہو چکا ہے یہ لگتا ہے آپ کو چونکہ جو دپارٹمنٹل انکواری ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی ہوتی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ سب ہی غلط ہوتے ہیں لیکن جو ایک صحیح طریقہ ہونا چاہیے جو یہ کہیں کہ پوری جو جاچ ہے وہ اس طریقے سے آگے بڑھ پائے گی یہ ہی تو جاننے کی وہی چیسٹہ ہم بھی کرتے ہیں ہر انسان یہی ابھی آپ کے سامنے چاہتے ہیں آپ کے درشکوں نے یہی ہے کہ کیا ان پر قانونوں پر عمل ہو رہا ہے کیا سرکشت رہ پائے گی کیونکہ ان کے اوپر جو سسپینشن ہوا ہے اس کے اندر اندرونی کیا کاریوائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا وہ اپنا آ رہا ہم سے بلکہ انہیں تو چھٹی مل گئی ہے کام سے بھی اس کے بعد ان کی کیا حالات ہے یہ بھی تو پدا ہونا چاہیے جو پرطارنا وہ لڑکی سے ہے رہی ہے وہ پرطارنا کہیں نہ کہا انہیں بھی تو احساس ہونا چاہیے چاہے وہ شاریرک نہ صحیح مانسک تو ہو انہیں یہ احساس تو ہو کہ انہیں کچھ کیا ہے وہ شرم وہ ایک گلٹی جو ان کے اندر آنی چاہیے وہ سارے لوگوں کے سامنے آئیں کم سے کم ان کے جو چار لوگ اپنے بھی ہوں گے وہ تو اس چیچ کے لئے اس کو روکیں کہ ہاں وہ سوسائٹی میں یہ دی اسی پرکار سے اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے کوئی بھی پرش جو اس کے لئے دوشی ٹھہرائے جاتا ہے کم سے کم اتنا شرم سارت ہو کہ اس کا بائی کٹ ہو سکے اسے یہ احساس ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں صرف قانون اور پستا کی جانت سے کچھ نہیں ہو ماں آپ سے یہ سوال کرنا تھوڑا چاہ رہی ہوں سمجھنا بھی تھوڑا چاہتی ہوں آپ سے کہ دراصل جو یہ بات کورٹ کی طرف سے پشلے دنوں کہی گئی تھی کہ اس طرح کا جو معاملے ہیں اگر اس نے کوئی آتا ہے وکٹیم یا وکٹیم کی فیاملی اگر آتی ہے سامنے تو فکر ترنت کا روائی کی جائے دراصل کیا کیا گیا کورٹ کی طرف سے اور وہ جو دھارہ ہے وہ دھارہ کیا ہے دیکھئے دھارہ ہیں تو یہی ہے کہ ریپ کی ایک پریبارشہ تھی کہ جب تک پینٹریشن نہیں ہے انٹرکوس نہیں ہے تب تک ریپ نہیں مانا جائے گا لیکن اب جو ریپ کی پریبارشہ ہے کریمینال لاؤ امنمنٹ 2013 کے بعد چینج ہوئی ہے اور اس میں صرف اور صرف انٹرکوس ہی نہیں رہ گیا ہے اس میں اگر فنگرنگ ہے اور آپ کے بوڈی کے کسی بھی پارٹ کو ٹچ کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں ریپ میں آتی ہیں لیکن سب سے ساتھ میں آپ کو میں کہنا چاہوں گے کہ ضرورت ہے کہ جو جسٹس میں جیلے ہوتا ہے یہاں پہ یہ جو معاملہ ہے پریبارشہ ہی تو سب کو پتا ہے یہ بتائیے کہ اس معاملے میں سب سے بڑا تو یہاں پر پہلا جو اس چپتہ ایف آئی آر درش کرنے کا وہی پروپر طریقے سے رین کیا گیا بعد میں علاقے ساری چیزیں ہوئیں اسی لئے میں سمجھنا چاہا رہی ہوں درش کو کم سے کم یہ میزیج اور یہ بتائی اگر ایف آئی آر نہیں درش کیا گیا ہے تو اس پولیس کے خلاف کاریوائی ہونی چاہیے اور پولیس کو جس پولیس نے جس نے ایف آئی آر نہیں درش کیے اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے وہ کن سیکشنز میں یہ کروئی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایکٹ میں ہے یہی ایکٹ سمجھنا چاہی رہی ہوain کون سا ایکٹ نے اور اس میں کیا کہا گیا ہے یہ جو بھی تھٹین میں آمنمنٹ ہوا ہے اس ایکٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جو پولیس والا ہے اگر وہ ایف آئی آر درش کرنے سے منع کرتا ہے یا ایف آئی آر درش کرنے میں لاپرواہی بھرتتا ہے تو اس کے خلاف اس کے سینئر سے کمپلین ہوگی اور اس کی ایف آئی آر درش کی جائے گی جس میں سیونی ایرز سے زیادہ کی اس میں سزا ہے تو پولیس والے جس میں اگر لاپرواہی بھرتتے ہیں اور یہاں پہ جب دپارٹمنٹل انکوائری بیٹھ جاتی ہے تو بہتر ہے کہ دپارٹمنٹل انکوائری نہ بیٹھے اور لاؤ کا ایمپلیمنٹیشن ہو اور کانون کے دائرے میں کیونکہ پولیس بھی کانون کے دائرے میں آتی ہے تو پولیس پہ سب سے پہلے ایف آئی آر ہونی چاہیے اور اس کی انویسٹیکیشن ہونی چاہیے اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ لوگوں میں اتنا جو نیڈر ہو رہے ہیں کہ ہم پولیس میں ہیں تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑنے والا ہم تو دپارٹمنٹس ہی ہیں جی ہم تو کچھ بھی کریں گے یا تو ریپ کرتے رہیں یا تو پھر ایف آئی آر لکھنے سے منع کرتے رہیں یا کسی لڑکی کے ساتھ چھے چھاڑ کریں یا پھر کچھ بھی کریں یہ سب کے لئے نہیں ہوں کہہ سکتے لیکن ہاں پاکیٹ جو ماملے سامنے آئے ہیں اس نے کہیں نہ کہیں پولیس پرساشن کی بھومکہ پر ضرور سوال کھڑے کر دیئے اور یہی سوال کھڑے کر دیئے کہ جب آپ کی ایک ذمہ داری تائے ہے تو ان ذمہ داریوں پر کیسے آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور کس طریقے کا سماج ہونا چاہیے کانون کا کیسے پالن ہونا چاہیے اگر یہی اسی چیز کو سنشت نہیں کیا جائے گا تو پھر لاؤ میں ایمیڈمنٹ لاؤ کو بنا دینے بھر سے کیا پوری کاروائی پوری ہو جائے گی آسما جی سمیں بہت رکھم ہے آسما سمیں بہت رکھم ہے بہرحال آپ جوڑی بہت بہت دھنیواد مدو جی آپ بھی ہمارے ساتھ اس چرچم جوڑی بہت بہت دھنیواد سوال یہی اٹھتا ہے کہ کب آدھی آبادی پوری طریقے سے سرکشت ہوگی کب وہ وقت آئے گا آج کے لئے اتنا ہی مجھ دیجو اجازت نمازکار جو شبد سمجھے تیرے درد کو وہ شبد کہاں سے لاؤں پر یہ درد بھی کیسے چھپاؤں افسوس کرو یا لڑوں میں کیسے روکوں اتیا چاہ پھر ہوئی عزت تہردہ دیکھ تیری یہ حالت بھر آیا کلیچہ میرا پر کیسے نہ ہوں تیری زندگی میں نیا سویرا لیکن یہ سمجھ تُو نہیں ہے کمزور ہمت تُو کبھی نہ چھوڑ حالات ہیں کٹھن لڑنے کی راہ ہے جٹل پر کچھ نہیں ہے مشکل یا لڑا گچھ نہیں ہے دیکھنے کی bok